السلام علیکم guys تو کیا حال چل ہے آپ کا میں آج پھر آپ سب کے سامنے حاضر ہوں نئی ریسپی کے ساتھ تو آج میں آپ کے لیے بنانے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی سیمس ہے لوگ زیادہ در باہر سے بہت کھاتے ہیں مگر یہ گھروں میں بھی آم بنائی جاتی ہے یہ ہے تو بیسے عربین ڈش مگر آج ہم آپ کو گھر میں بنانا سکھاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ سارے اس میں مسالے پورے ہونے جائے تو یہ ہے ہمارے پاس سوگا دنیا یہ ہے لونگ یہ تقریباً پندرہ سے بیس عدد ہیں یہ ہمارے پاس ہے بادیا کھتائی کے پھول اور یہ ہے کالی میرچ یہ بھی زیادہ ہے اس کو میں نے ہاف میں یخنی میں ایڈ کرنی ہے اور ہاف میں نے چاول میں ایڈ کرنی ہے اور یہ ہے سفیز زیرہ اور یہ ہے اس میں دالچینی کے ٹکرے اور یہ ہے بڑی لائچی ہے سبز لائچیا یہ بھی یہ چھے عدد ہیں آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے اس کو ڈیڈی کرنا ہے اس میں سارے چیزوں کو گھرینڈ کر لیں گے اس میں کوئی بھی چیز ثابت نہیں ڈلے گی یہ ساری پیس کے ہی ڈلیں گے ساری چیزیں جو کہ میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں کہ یہ کیا کیا ہے یہ سوگا دنیا بھی یہ سارے مسائلے ایڈ کر کے اس کو بلکل میٹ کرنے اور یہ تیز بتا ہے اور یہ کالی میٹ چیزیں ہم نے سب چیزوں کو گھرینڈ کر کے پیس لینا ہے ہمارا مندی مسائلہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے کچھ لوگ ثابت اس میں یہاں میں ایڈ کر دیتے ہیں مگر نہیں ہے ہم نے اسی لیے پیس کے ڈالیا کے اس میں اس کے اندر بوٹیوں کے اندر اچھی ترانا جدب ہو جائیں گے کیونکہ اس مندی میں زیادہ مرچی نہیں ڈڑتی اس کی وجہ سے میں کہتے ہوں کہ یہ جتنا مسائلہ بنا نہ کہ یہ بوٹیوں کے اندر بھی مکس ہو جائیں ایڈ کھوڑا سا اویل ڈالیں گے کیونکہ جس میں یہ بوٹیاں بھون جائیں بلکل ڈائٹ سا ہلکا سا زیادہ نہیں چاہیے ہمیں اور اس کو گرم ہونے دیتے ہیں ہم نے مندی کے لئے گوشت لیا ہے یہ بھی بڑے بڑے پیسز ہیں یہ مٹن ہے یہ دیکھیں یہ بڑے پیسز اچھے لگتے ہیں کچھ تو پورے لیکڈ ڈال لیتے ہیں تھائی ڈال لیتے ہیں مگر نہیں ہم نے بڑے بڑے پیسز لیاں اس کو ہم اب یہ گرم ہوگا تو اس میں نہ مسائلہ ڈال کے اچھی طرح اس کو نہ بھون لیں گے کیونکہ بعد میں نہیں بھون جائے گا کیونکہ چاول میں اس کی یقنی ہی اٹھ کرنی ہوتی ہے تو ہم میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ اس میں ہم اچھی طرح بول دیں گے اس میں دو ٹی سپون نمک کریں گے یہ دو میرے تک بھونے کے بعد اس کو یہ دیکھیں اس کا کلر چیز ہو گیا بھونے کے بعد اس میں پھر ہم جو مسائلہ ڈالک یہ ہے تو اس میں ہم آدھے اس میں ڈال لیں گے اور آدھے ہم چاولوں کے اندر ایڈ کر دیں گے اس میں یہ مسائلہ ایڈ کرنے لگے ہیں آدھا اس کے پھول پیالی ہے آدھا اس کے اندر ڈال لیں گے اور آدھا اس میں چاولوں کے لیے رکھ لیں گے اب اس کو اچھی طرح ہم بھون لیں گے اس کو پانچ منٹ بھونے کے بعد پھر ہم اس پہ پانی ڈالیں گے اچھی طرح ہم بھون لیں گے تو پھر اس کے اندر یہاں جیسے یہاں تیار کرتے ہیں پلاو وغیرہ کے لیے اس میں یہ ایک ادت پیاس اور ایک ادت لیسن ڈال لیں گے اب یہ اچھی طرح یہ دیکھیں یہ بھون چک ہے اب اس کے اندر ہم پانی ڈال لیں گے یہ ہم نے گوشت کو بلکل گھلا لینا ہے یہ دیکھیں اب یہاں ہم نے اس پہ پورا چاک اٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں جب یہ بلکل گھل گے ہوگا اس کے بعد ہم یہ بیس میڈ تک یہ لگائیں گے ہم نے اس کو کھول کے دیکھیں کہ یہ بلکل گوشت گھل چوتا ہوگا ہم اتنی در جب تک وہ یہاں ہی ریڈی ہو رہی ہے اتنی در میں ہم یہ منزیتوں پر ڈالنے کے لیے چٹنی ریڈی کر لیتے ہیں یہ ایک ادت ٹماٹر ہے دو سے چار ادت یہ لسن ہے اور یہ دو ہری مرچے ہیں تین ہری مرچے ہیں اس کے ہم چٹنی ریڈی کر لیں گے اور جب ہم دام پر چاوڑ رکھنے لے گئے لیں گے تو اس کے اندر یہ میوے ڈالنے ہیں بازام ڈالنے ہیں اب آئیے ہم بناتے ہیں چٹنی کے تیاری دکھیں یہ دیکھیں اب میں نے پریشر اوپن کر دیا ہے یہ بلکل گھل گیا ہے گوشت نا یہ دیکھیں اس کے یخنی کا کلر بھی کتنا پیارا آیا ہے اپسر بزار سے کھانے جاؤنا تو وہ سوپ ساتھ دیتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں ہمارا گوشت کیسے گھلا اس گھل کے ریڈی ہو چکا ہے بلکل یہ دیکھیں آرام سے ٹوٹ رہا ہے یہ دیکھیں ہم نے ایک کلو گوشت لیا تھا مندی کے لیے اور ایسے ہی ہم نے ایک کلو چاوڑ نہیں ہے وہ بھی اچھے والے لمبے لمبے والے یہ اچھی کوالٹی کے چاوڑ ہیں اور اچھی کوالٹی کے چاوڑ ہی مندی میں اچھے لگتے ہیں یہ ایک کلو چاوڑ ہے تو جتنا گوشت ہے اتنے ہی چاوڑ ہے اب جب ہم پکائیں گے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا سا اویل ڈال کے اب ہم اس میں تھوڑا سا اویل ڈال کے اس میں ادرک اور لسن کا ڈال کے اس میں ہم گرم ہونے کے بعد یہ ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اس میں سے یہ ہمیں جیسے اب ہم نے بوٹیاں نکال لیا باہر بوٹیاں نکال لیا اور یہ ادرک لسن کا جب یہ پیسٹ ہو جائے گا تھوڑا سا بڑاؤن دیں گے اس میں ٹماٹر یا پیاز کچھ نہیں ڈالتا اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے یہ ریڈ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہم نے جو مسالہ باقی ہے اس میں سے گرینڈ کر کے صرف وہ ہی مسالہ اس میں دوبارہ ایڈ ہوگا اور اس کے بعد ہم جو یغنی گل نکالی تھی نہ گوشت کی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ جو مسالہ کل تھا اس کے اندر ہی چلا گیا یہ ضائع نہیں ہوگا اب اس کو موبائل آنے دیں گے جب موبائل آ جائے گا تو اس میں ہم چاولیٹ کر دیں گے ہم اس میں یہ ایک کلو گوشتہ اور ایک کلو گوشتہ اور ایک کلو کے قریب ہی چاول ہیں اور تیز آنچ پہ ہم اس کو پکا لیں گے بلکل ان کا پانی خوشتہ ہو جگا ہے تو اس کے اوپر ہم تو ہم یہ کلو ریٹ کر دیں گے کلو ریٹ کرنے کے بعد یہ ہم بادام ڈال دیں گے اور یہ میوے ڈال دیں گے کشمش ڈال دیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو گوشت رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس کو دم پہ رکھیں گے دس منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے دم پہ رکھیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم دم کھولنے لگے ہیں مرشاللہ دیکھیں کتنا پیارا کلر اور کتنی اچھی بنی ہے اب ہم میں آپ کو ڈک شاؤٹ کر کے تو پھر دکھاتی ہوں یہ تھی ہماری پیاری سی خوشبودار ریسپی اور عربین سٹائل کی مندی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ضرور اس کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے دیکھیں کیسے تمہیں نکل رہے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اس کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں تو اللہ حافظ چلید اگر آپ کو چلید چلید موسیقی